اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بوٹ سٹیپ کی لیئوٹس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے بوٹ سٹیپ کی لیئوٹس بنتی ہیں اور کس طرح سے ہم اس میں کولمز لگا سکتے ہیں جب ہم بوٹ سٹیپ میں کام کرتے ہیں تو جو میں اس کی کولم جو ہے وہ یوز کرتا ہوں کیونکہ جب ایک پروڈیکٹ آتا ہے جب ایک کلائنٹ کو پروڈیکٹ دیتا ہے تو اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اس کا اپنا ایک ڈیزائن ہوتا ہے تو اس میں یہ کولمز جو ہیں یہ بہت زیادہ یوزفل ہوتے ہیں اور کولمز کے سریعے فیدہ ہی ہوتا ہے کہ ویب سائٹ جو ہے وہ آٹو ریسپونسی ہو جاتی ہے ہمیں مینولی جا کے میڈیا کوئریز نہیں لگانی پڑتی بہت تھوڑی سی جا کے سیٹنگ کرو اور ہماری ویب سائٹ جو ہے کمپلیٹ ریسپونسی ہو جاتی ہے یہ کولمز کس طرح سے لگاتے ہیں یہ ہم خود سے بھی سکرس کی مدد سے بنا سکتے ہیں اس کے لئے ایک انٹائر ویڈیو مجود ہے اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل رہا ہوگا اس ویڈیو کے جا کے آپ دیکھو آپ صرف سی ایس ایس کی مدد سے ایک ریسپونسیو لیئوٹ بنا سکتے ہو چونکہ ہم بوٹ سٹیپ یوز کر رہے ہیں اس لئے ہم یوز کریں گے بوٹ سٹیپ کا مطلب ہم بوٹ سٹیپ یوز کریں گے اور اس کے ذریعے ہم بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس میں یہ سمجھنا ہے اس میں ایک ایکسٹر سمال سکرین سمال سکرین میڈیم لارج ایکسٹر لارج اور ایکسٹر لارج ایکسٹر لارج یہ ہوتے ہیں جو ایکس سمال ہے وہ کونسی ہے وہ ہے آپ کی پکسل سے چھوٹی سکرین اس کا مطلب یہ ہے جو ہمارے سمارٹ فون ہوتے ہیں مطلب انڈروائیڈ یوز ہم ہینڈسٹ یوز کرتے ہیں اس کی ویڈیو اس کے بعد آتا ہے میڈیم میڈیم میں ہمارے پاس آجاتے ہیں ٹیبلیٹس جو ہمارے پاس ٹیب ہوتے ہیں اب تو ٹیبلیٹ بہت کام یوز ہوتے ہیں لیکن پہلے بہت زیادہ ٹیبلیٹ یوز ہوتے تھے تو 576 جو ہے یہ ایکاؤنٹ سے آگئی سوری 576 یہ آگئی ہمارے موبائل کی ایکس ایکس تا سمال جو ہے مطلب لیس دن 576 یہ ہمارا ہو جاتا ہے بلکل چھوٹے موبائل کے لیے موبائل کے اپنی ایک سکرین سائز ہوتے ہیں کچھ موبائلوں کی سکرین سائز تھوڑی ہوتی ہے کسی کی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد میڈیا میڈیا میں ہمارے پاس آجاتے ہیں ٹیبلیٹس اس کے بعد لارج لارج میں ہمارے پاس آجاتے ہیں لیپ ٹاپ اور ایکسٹر لارج میں ہمارے پاس آجاتے ہیں ڈسک ٹاپ جو ناروالام ڈسک ٹاپ یوز کرتے ہیں وہ اتنے ہوتے ہیں مطلب ایکسٹر لارج ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایسٹر لارج جو ہمارے پاس بہت بڑی سیکرنی ہوتی ہیں وہ فارین ہندرệnج پیکسل اس سے اوپر کتنے بھی ہوگی وہ سارے ہوگی ایسٹر لارج جو موسٹ یوٹفل چیز ہے ایسٹر لارج اور لارج یہ زیادہ سکرن زیادہ یوز ہوتی ہیں ایسٹر لارج کامیز ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہ لارج کے لیے ڈیزائن کریں تو وہ ایکسٹر لارج کے لیے بھی ڈیزائن ہو جاتا ہے یعنی ایکسٹر لارج کے لیے دیزائن کریں تو وہ ایکسٹر لارج کے لیے بھی سیم ڈیزائن بن جاتا ہے تو یہ والا ورجہ بہت کام یوز ہوتا ہے اس سکرین سائز بہت کام ویب سائٹ بنتی ہیں لیکن یہ باقی ورجہ ان سب پر یوز ہوتا ہے اب ایکسٹر سمال یہ سب کیا ہے یہ ہم بھی کولم کے ذریعے سیکھیں گے تو سب سے پہلے میں آنگا اپنے کوڈ ایڈیٹر میں اب اس میں ہم نے کولم کولم کو آپ نے پہلے اسمائے نہ ہے کس طرح سے کام کرتے ہیں ایک ہمارے پاس میں ابھی پینٹ اوپن کرتا ہوں آپ بتاتا ہوں کہ کولم کیسے کام کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس ایک complete width ہے اور اس میں ہمیں لگانا ہے تین کولم ایک ہی ہو گیا اس طرح سے ہمارے پاس تین ہمارے پاس کولم لگتے ہیں یہ ہمارے پاس main area تھا اسے ہم کہتے ہیں row تو اس میں اس کے اندر ہم لگاتے ہیں کولم تو سیم اسی طرح سے میں یہاں پہ رو لگاؤں گا اب اس کا جترہ بھی کام ہے وہ سارا ڈیو میں ڈیو کو کلاس لگی ہوئی ہے رو اور رو میں صاف سے پہلے میں ایک ڈیو لوں گا اس کو دہا یہ کولم دوں گا کولم اب میں پہلے بنا رہا ہوں ٹو کولم لیوٹس تو اسے میں دیتا ہوں کول سکس میں اسے ایم ڈی سکس کا لگتا ہوں میڈیم سکس اور اس میں میں لکھتا ہوں کولم لیفٹ اور اسے کو دوپلیکٹ کرتا ہوں اور اس میں میں لکھتا ہوں کولم رائٹ اب اس کو سیو کرکا پیج کو ریلوٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کس طرح سے مرپس ایک لیفٹ میں کولم باندھ رہا ہے اور ایک مرپس رائٹ میں باندھ رہا ہے میں ان کو بیگرونڈ کلر یہاں پہ لگا دیتا ہوں میں یہاں بس کو ایسے کرتا ہوں یہاں میں سٹار مارک لگاتا ہوں کلاس جتنی بھی ہمارے پاس کلاس سے ہیں جو ہمارے پاس کلاس برابر ہوگی کول کے اور اس کو بارڈر دے دو بارڈر نارڈ بارڈر ریسک اکیلا بارڈر 2 پکسل سالڈڈ اور ریڈ اور یہ سٹار مارک ہم لگاتے ہیں یہاں پہ اب یہ ہمارے پاس سمجھنے بارڈر لگیا اب ہم پتہ چل جائے گا کہ کتنے کالم باندھنا ہے پہلے ہمارے پاس کوئی بارڈر نہیں تھا اور اس کو میں تھوڑی سی پیڈنگ بھی دے دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس تھوڑے سے بڑے آ جائیں پیڈنگ 20 پکسل make sure آپ نے last والی ویڈیو میں اس کا سیٹ اپ دیکھاؤ سیٹ اپ میں ہمارے پاس بوٹسٹیپ کی فائلز انکلوڈ ہیں اور ایکسٹرنل ہمارے پاس اپنی ایک سی ایس ایس کی فائل موجود ہے جس میں یہ ہم کوڈ لکھ رہے ہیں اب ہم نے کتنی بنائی ہے two column layout تو ہم نے کیا کیا column left اور column right اب اس میں ہوتے ہیں 12 column total کتنے column ہوتے ہیں 12 column تو ہم نے اگر layout set کرنی ہے تو ہم نے اس column کے لئے سے بنانا ہے مثال کے طور پر ہم نے 12 بنانے ہے مطلب ہمارے پاس 12 column ہو تو ہر div کو ہم نے کتنی ایک ایک مطلب ہم ایک column اس سے define کریں گے یہاں پھر ہم اس کے ایک لگائیں گے یہاں پھر ہم اس کے کتنے لگائیں گے ایک اب ہم نے six 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 ہمارے پاس 12 ہو گئے لیکن اگر ہم نے لگانا ہے three ہم نے three column بنانے ہے تو اس کے لئے کیا کروں گا ہم نے جو 12 ہیں وہ پورے کرنے ہیں 12 ہم نے پورے کرنے ہیں four 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 مطلب جو ہمارے پاس left والا ہے وہ بھی four کا ہو middle والا جو ہے یہاں میں middle دکھتا ہوں middle column ہمارے پاس جو middle والا ہے وہ بھی four کا اور ہمارے پاس جو right والا وہ بھی four کا ہو اب اسے save کروں گا دیکھیں دیکھیں دونوں صاحب four four کے باندھ رہے ہیں اب اگر میں نے بیچ والے کی revits جو ہے وہ increase کرنی ہے اب ہم بیچ والے کی کار دیتا ہوں six اب یہ ہمارے پاس six ہو گئے اب four six ten ہو گئے اور یہ four کتنے ہو گئے 14 ہو گئے ہم نے کرنے ہیں 12 پورے تو یہاں جو left اور right والے ان سب کو میں دیتا ہوں three three اب یہ three اور three six ہو گئے اور یہ entire six six ہو گئے اب اس کو save کرتا ہوں یہ دیکھیں جو بیچ والا وہ بڑھ رہا ہے اور باقی سارے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہو رہے ہیں لیکن جس طرح سے ہم blog post دیکھتے ہیں blog post میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے blog design میں ایک ہمارے پاس اتنا column ہوتا ہے اور ایک سائیڈ میں چھوٹا سا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یہ جو main column ہے اس کو سب سے زیادہ دی جاتی ہے اس کے لئے ہم two column use کرتے ہیں لیکن two column ہم design اس طرح سے کرتے ہیں جو ہمارے پاس بڑا والا column ہوتا ہے اس کو ہم کم لگاتے ہیں 9 اور دوسرے کم لگاتے ہیں 3 اب 9 اور 3 کتنے ہو گئے 12 اب اس کو save کیا تو یہ اس طرح سے ہمارے پاس بن گیا اور اگر اس کو مزید کم کرنا چاہے اس کو 8 کر دیں اس کو 4 کر دیں تو یہ ہمارے پاس یعنی two column two column اور three column لے اوٹ آپ کو سمجھا گی اب اپنے بنانے یہ اگر صرف three columns ہیں اس کے لئے آپ یہاں پہ ساب کو three three دے دو گے تو یہاں پہ آپ lg لگا کے lg لگا کے three three کر دو اور یہاں پہ بھی lg three اب lg کا مطلب ہے large large screen اب یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اب جب آپ نے large کو represent کرنا تب آپ نے lg use کرنا ہے medium کو کرنا تو md کرنا ہے اور extra large کو کرنا ہے تو XL اور extra extra large کرنا ہے تو double XL یہ آپ نے use کرنا اب ہم نے large screen کے لئے کیا تو اس کے لئے ہم lg لگائیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھو کول lg three مطلب ہے جب کول lg three کا مطلب ہے کہ جب ہمارے پاس column ہو بڑی سکرین پہ تو اس کی ویٹ کتنی ہو تین اب اس کو بھی تین ہم نے دی اب ایسا کرتے ہیں کہ اس پہ ہم لگاتے ہیں four three column لگاتے ہیں یہ ہم نے کیا اور اس کو بھی میں کر دیتا ہوں اور اس کو میں لگا دیتا ہوں بلکہ اس کو four ٹھیک ہے ہمارے پاس اور یہ ہمارے پاس middle والا اوپر ہے اس کو اوپر لگا دیتا ہوں اب یہ ہمارے پاس صحیح تطریب اس کی بانگی ہے اب دیکھو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جب large screen پہ ہو تو ان سب کی ویٹ کتنی ہو four four ہو لیکن جب میں define کرتا ہوں کہ جیسے یہ آئے medium screen پہ اس کی ویٹ کتنی ہو جائے اس کی six ہو جائے تو اب دیکھو اس کو کرتا ہوں save اور اب اس کو کرتا ہوں چھوٹی screen پہ یہ دیکھو اس کو اور کرتے جائے جب medium screen پہ یہ دیکھو اب medium screen پہ آیا اس کی ویٹ کتنی بانگی six اور ان سب کی کتنی بانگی فول بانگی 12 12 بانگی کیونکہ ہم نے column اس کو لگا ہے LG جب ہم اسے خود سے define کرو گے جب ہم اس کو لگا دیں گے کہ جب small screen پہ آئے تو اس کی column بان جائیں four بلکہ اس کے بان جائیں three اور اس کے بان جائیں اس ایسے لگا رہے ہیں cold md three md three اور three کہ medium screen پہ آئے تو یہ last والے یہ تین تین کے بان جائیں اور یہ ہمارے پاس six کا بان جائیں اب ترتیب ہمارے پاس سیم رہا گی لیکن ایک ہمارے پاس بڑا column بان گیا اور باقی دو چھوٹے چھوٹے بان گئے اگر ان سب کو ہم نے بڑا کرنا ہے کہ الگ الگ column بن جائیں اس کے لئے ہم یہاں پہ اس کو بھی ہم 12 لگا دیں گے یا تو کچھ نہیں لگائیں گے تو automatically 12 12 ہو جائے گا اگر ہم اس کو یہاں پہ 12 لگا دیں تو تاب بھی ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں لگائیں گے تو automatically یہ 100% ہو جائے گا اب یہ دیکھو اب یہ ان کیویٹ کیا ہوا ہوگی 100% ہے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ two column layout بنے جب ہم آئیں میڈیم سکرین پہ تو ہمارے پاس کیا بنے two column layout اس کے لئے میں ان سب کو لگا دوں گا six six اس کو بھی six لگائے اور اس کو بھی six اب six اور six ہوگے پورے 12 اور جب نیو six لگاؤں گا تو یہ ہمارے پاس آئیں گے نیو لائن میں اب اس کو save کے اب یہ دیکھو یہ آ رہا مرپس بیلکل جو میڈیم سکرین ہے اب اس کے بعد جیسے میں extra large پہ آوں گا سوری extra small پہ آوں گا یہ مرپس میڈیم تھی اب آگیا ہمارے پاس small تو small پہ automatically اس نے 12 column contain کر لینا ہے اگر آپ نے coal use کیا ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ اور طرح کے لئے دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پہ میں لگاؤں کریں گے اور یہاں پہ لگاؤں گا ایٹ اور پھر یہاں پہ میں لگا جاتا ہوں two call SM two اور last میں اس کو بھی ہم لگا جاتے ہیں اس کو six پہل رہنے دیتے ہیں call SM two اب یہ سارے ایک لائن میں ہوں گے لیکن ایک ہمارے پاس آٹھ کا ہوگا اور دوسرے ہمارے پاس دو دو کی ہوں گے یہ دیکھو اس طرح سے اب یہاں پہ آرہا ہے extra small ایک ستا سمال کے لئے میں یہاں پہ لیکن کا cool extra سمال کے لئے xm بلکہ ہم xm کے لیے نہیں یہاں ہمیں بہت دیکھنے اس مال کے ایک ستا سمال کے لئے کیا use کر رہے ہیں ایک ستا سمال کے لئے use کر رہے ہیں نن ایکس سمال میں کچھ بھی نہیں use ہو رہا اس کے لئے ہم ڈریکٹ کولی use کر سکتے ہیں بلکہ اس پہ automatically بارہ بان جاتے ہیں یہ آپ یہاں پہ کول اکیلا یوز کر کے چیک کر سکتے ہو اس کو سیو کیا اور اب اس کو ریلوڈ کرکے ہیں اس پر انٹرنیٹ نہیں ہے اس کو ریلوڈ کرتے ہیں اس کو ایکس اصمال پہ لیتے ہیں ملکہ ایکس اصمال پہ آیا ہم نے کول تھری تھری یوز کیا یہ تھری تھری سکس پھر تھری نائن ہو گئے ہمارے پاس ایک اور بچتا ہے اس کے ہوئے میں یہاں بھی پورا کار دیں یہاں بھی اس کو سکس کار دیتا ہوں لاسٹ والا مار پاس سکس کا ہوگیا باقی مار پاس تھیری تھیری کی ہوگیا اب اس کو سیو کیا دیکھیں اپنے ٹیلو کالم جو پورے کار رہا ہے اب اس کی آپ کو ابھی میں بھی کام سمجھ آئے لیکن جب آپ اس کے ساتھ ہم پروجیکٹس کریں گے تب آپ کو اس کے زیادہ سمجھ آئے گی لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آٹو لے اوٹس ہوں آٹو لے اوٹس کے لیے آپ کیا کرو گے آپ یہاں پر صرف کول لگاؤ گے اس کو یہاں پر ڈیلیٹ کر دیے اور اس سارے کو بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں میں اس سارے کلاس ہیں جو ہی نہیں اس کی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس میں میں صرف کلاس لگائیں گے کول کول لگا کے اسے چھوڑ دیں گے اور یہاں پر کول لگا دیں گے اسے چھوڑ دیں گے اور پھر کول لگائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے اب دیکھو اب اگر ہم صرف کول لگائیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اچھا اب یہاں پہ نا یہ ہمارے پاس ڈیشز کا ختم کرتے ہیں صرف کول پہ یہ بورڈر ایڈپل کرتے ہیں اب دیکھو اب کول پہ کیا رہا ہے؟ اگر میں اس کو تین کولم لگاؤں گا تو یہ تین کولم لیورٹ بن جائے گی لیکن اگر اس میں میں صرف دو لگاؤں گا کولم تو یہ ہمارے پاس دو کولم بن جائے گی لیکن اگر میں اس میں زیادہ لگا دیتا ہوں اگر مثال کے طور پر میں اس میں پورے بارہ لگا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس 3 ہو گئے اور یہ ہمارے پاس 3 6 پھر 3 9 اور 3 12 یہ 12 ہو گئے اب یہ سارے جو ہیں وان وان کی بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ سارے کیا بن گیا ہمارے پاس وان وان کے کولم بن گیا تو اس طرح سے اگر آٹو لے اوٹ بنانے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہو پھر یہاں سے جیسے آپ چھوٹے سکرین پہ رہتے جاؤ گے یہ سارے اپنی اپنی ایک ویڈز لیتے جائیں گے جب ایکس اکس اکس مال پہ آئیں گے تب ان کی ویڈز اور طرح سے ہو جائے گی مطلب انہیں آٹو ویڈز جو لینا ہے آٹو ویڈز میں کیا ہوگا اپنی مرضی سے یہ کولم ویڈز اپنی لیتے جائیں گے جتنی سکرین کا یعنی ویڈز بچتی ہوگی اس میں یہ ایڈیاسٹ ہوتے جائیں گے اگر دو ہم نے لگائیں تو سکس سکس کے ہو جائیں گے اور تھری لگائیں تو تھری تھری کی ہو جائیں گے سوری فور فور کے ہو جائیں گے اگر ہم نے فور لگائیں تو تھری تھری کی ہو جائیں گے جتنے ہم لگائیں گے وہ ٹویلو پہ ڈیوائیڈ ہو کے تو جتنی ان کی آئے جا جواب جتنی ان کی جتنے کانس آئے گا اتنی ویڈز کے لیے کالم بنتے جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور کالم ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کالم ریپنگ تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو داتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ اس کے نیچے ایک ہمارے پاس سکرول باہر آ رہا ہے اس سکرول کو کس طرح سے ختم کریں اس سکرول کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو ہم یہاں پہ کنٹینر لگا سکتے ہیں کنٹینر اب کنٹینر پہ ایک الہدہ کلاس بنیں گی وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کس سے نیکس کنٹینر کی لگ کلاس اس کو سیو کیا اس کے نیچے جو سکرول ہوگا وہ ختم ہوا ہے یہ ہم نے سکرول صحیح طرح سے نہیں کی اب سیو کیا اور ری لوڈ اس کا نیچے والا سکرول ختم ہو رہا اب اس کا نیچے والا سکرول بھی ختم ہو رہا لیکن یہ سیڈوں سے اٹومیٹیکلی ایک پیڈنگ بھی چھوڑ رہا ہے اسے ہم کس طرح سے کنٹرول کریں گے اس کے لیے ہم اس میں کنٹینر فلویڈ لگا دیں گے اب کنٹینر جو ہیں وہ ہر قسم کی ہے کنٹینر اسم ہے کنٹینر ال جی ہے کنٹینر اسم ہے جتنے سکرین کے سائز ہیں اتنے ہی کنٹینر ہیں لیکن موسٹی جو ہوتے ہیں وہ کنٹینر اور کنٹینر فلویڈ یوز ہوتے ہیں یا ہمیں کمپلیٹ ویڈ سے چاہیے ہوتی ہے یا ہمیں تھوڑی ویڈ سے چاہیے ہوتی ہے جب ہمیں تھوڑی ویڈ سے چاہیے تو اکیلا کنٹینر یوز ہوگا جب ہم بڑی ویڈ سے چاہیے تھا اس کے لیے ہم کنٹینر فلویڈ کنٹینر فلویڈ کریں گے تو اب ہمارے پاس برکل ایکزیکٹ ویو آ جاتا ہے مطلب ہم نے یہ دو یوز کرنی ہے لیکن میں باقی جو ہے وہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آئی حب دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں چینل پہلی بار ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ جلدی جلدی ہم نے بوٹس تیب کو ختم کرنا ہے جیسے بوٹس تیب کو ہم ختم کریں گے ساتھ سے ہم نے کمپلیٹ ویب سائٹ تیٹوریلز کی ایک سیریز شروع کر دینی ہے تو اس لئے جو چیز میں سمجھا رہا ہوں اس کو آپ ایک دفعہ خیال سے دیکھتے ہو تاکہ ہم پھر بعد میں اپنی جو کوڈنگز کے لئے وہ نیکسٹ لیول پہ لے جائیں